بریک کے بعد خوش آمدید اور ہیلتھ کے مسائل اس قدر ہیں کہ آپ ہاؤسپیٹلز میں چلے جائیں اوپیڈیز میں چلے جائیں تو مسائل بارہ ایک بجے جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اتنی لمبی لائن اتنا حبس اور نئے ہاؤسپیٹلز نہیں بنیں بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں کس طرح انہیں دیکھیں گی آپ اگر آپ ہیلتھ منسٹر کے طور پر آتی ہیں تو دیکھیں گی آپ ہیلتھ منسٹر پر آؤں یا نہ آؤں ایک بات تو پکی ہے کہ ہماری ایک جو پہلے ہیلتھ پالیسی بنی اور جو امپلیمنٹ ہوئی ہے خیبر پختونخواہ میں اس میں سب سے امپورٹن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپنس پچھتر فیصد لوگ پاکستان کے آؤٹ آف پاکٹ ایکسپنس پہ اپنا صحت کا سہولت دیتے تھے یعنی وہ اپنے جیب سے خرچہ کرتے حالانکہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ جو بندہ افورڈ نہ کر سکے اچھے صحت کی سہولت فری ملنی چاہیے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جس طرح کا سہولت کارڈ ہم نے وہاں لیا ہے تو تقریباً پانچ لاکھ تیس ہزار روپے کا ہے خیبر پختونخواہ کا اسی طرح کا کارڈ یہاں ضرور ملنا چاہیے لوگوں کو خاص طور پر وہ لوگ جو مربت کی لائن سے نیچے رہتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ کسی مزدور کے گھر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں ہیلتھ شوک ہماری لائنگویج میں اس کو ہیلتھ شوک کہا جاتا ہے پیسے مانگنے پڑتے ہیں پھر پیسوں کا بند بز کرنا پڑتا ہے یعنی دو طرف سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے ایک تو اس کا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے اور پھر وہ جو روز مرہ پیسے کماتا ہے وہ بھی اب یہ مقصد یہ ہے کہ اس کارڈ کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑے گی نہیں کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی وہ اپنا کسی نجی ہسپتال میں کسی سرکاری ہسپتال میں اپنا اپنے بچوں کا علاج ان کی دوائیاں اس سے ہمیں ایک پوزٹیو رسپانس ملا ہے دوسری اہم چیز جو ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیر اور سیکنڈری ہیلتھ کیر ہے جو ہماری پریونٹیو میڈیسن ہے نا ہم لوگ کبھی آج تک نہیں سوچتے کہ آپ کم پیسے خرچ کر کے بیماری روک سکتے ہیں بنسبت یہ کہ آپ زیادہ پیسے خرچ کر کے اور بیماری کا علاج کریں ہم لوگوں کی ہمیشہ کنسنپریشن ترشی کیر ہسپیسل پر ہوتی رہی ہے جبکہ ہماری کنسنپریشن پیری فری میں رورل ایریا کے اندر پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیر یونٹس کی اوپر ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے پریونٹیو میڈیسن کو پریکٹس کرنے کے لیے تاکہ کم سے کم لوگ بیمار ہوں اگر جتنے زیادہ لوگ بیمار ہوں گے اتنا بڑا برڈن آپ کا ایکس چیکر پر پڑتا ہے اس وجہ سے جو پریونٹیو میڈیسن ہے اس پہ زرہ ہماری ٹاپ پریاریٹی پریونٹیو میڈیسن ہوگی اور انشاءاللہ اسی کو پریکٹس کریں گے وجہ یہ ہے کہ آپ کے بڑے روبست پروگرامز ہیں اور ان پروگرامز کی امپلیمنٹیشن اور امپلیمنٹیشن کے علاوہ مانٹرنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ پروپرلی امپلیمنٹ اور مانٹر ہو جائے تو میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں کہ اب دیکھیں جو ویکسینیشن پروگرامز ہیں ان ویکسینیشن پروگرامز کی امپلیمنٹیشن اور تو انشور کہ پنجاب کے ایک ایک کونے تک پہنچ جائے زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا آپ کی نیونیٹل موٹیلٹی میں یعنی آپ کے نو مولود بچوں کا فوت ہونا اور پانچ سال سے کم عمر کے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا اگر ہم انشور کر لے کہ سارے بچوں کو ویکسینیشن مل جائے اب دیکھیں خائب پختونخواہ کے اندر اگر ایک خاندان والے اپنی ویکسینیشن مکمل کر دیتے ہیں بچے کو ان کو باقاعدہ انام دیا جاتا ہے پندرہ سو کا انام دیا جاتا ہے اور ساتھ ان کو ایک سٹیٹیفیکینٹ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا آپ نے اپنے بچوں کی سب کی ویکسینیشن مکمل کروا دی تاکہ بچے کم سے کم ان گوزی مرضوں سے بچ سکیں جو ان کی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں دو بہت امپورٹن ہم لوگوں سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گولز کے سگنیٹری ہیں اس کے اندر جو بہت امپورٹن پارٹ ہیلتھ کا ہے وہ مٹرنل موٹیلٹی ہے یعنی ماں کی صحت بہت زیادہ اہم ہے زچگی میں ماں کا فوت ہو جانا اس کے بعد موربیڈیٹی یہ ساری بڑے امپورٹن ہمارے انڈیکیٹرز ابھی بھی بڑے امبیرسنگ حد تک ہائے ہیں وہ ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے ہی کے اندر بہتر سے بہتر سہولتیں ہم دے سکیں خاص طور پر سکل برث اٹینڈنس وہ بہت امپورٹن ہے کوئی ٹرین بندہ ہمیشہ ایک خاتون کو ڈیلیور کرے یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ انشور کریں گے یہ پریونٹیو میڈیسن کا حصہ ہے تو آپ کا جو ٹرشری کیئر ہسپتال ہیں جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں ان کی اوپر پھر جو صرف وہ لوگ جن کو بہت ہی سپیشلائز کیئر کی ضرورت ہے بھی ہوتی ہے جو عام قسم کی بیماری خانسی، زکام، بخار، ملیویا اس چیزوں کے لیے بھی وہ بڑے ترشری کیئر ہسپتال میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے ڈاکٹروں کو انشور نہیں کیا کہ ڈاکٹرز پریزنٹ ہو پیریفری کے اندر اور انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں ہمیں جب موقع ملے گا تو ہم انشور کریں گے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پریزنٹ ہو پیریفری ہسپتال کے اندر کیونکہ ان کو بہتر مراد دے کے آپ جب ڈاکٹرز کو وہاں رکھیں گے تو سارے ہسپتال چلنا شروع ہو جائیں ہم نے پہلے بھی بہت ہمیں یہ پروجیکٹس کی ہیں ویڈگل صاحب آپ نے یہ ساری باتیں سنی بہت سارا کام آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت سارا ہونا ابھی باقی ہے تو ڈاکٹرز صاحب سے آپ اگری کرتے ہیں جتنی باتیں انہوں نے کیا دیکھئے بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز صاحب آپ باتتے ہیں تو بالکل میں اگری کرتا ہوں سو فیصد کے جو کافی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں اگر ان کے اوپر عمل ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اب یہ ینگ ڈاکٹرز کوشش کریں گے کہ وہ جو ہے وہ ہڈتالوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں جائیں گے میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ ڈینگی کے وبا جس کو شہوار شیف صاحب نے اور اس کے ٹیم نے کنٹرول کیا تھا وہ دوبارہ نہیں پھوٹ پائے گی جبکہ اندیشہ یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ لاہور سمیر پورے پنجاب کے اندر ڈینگی آنے کا خطرہ ہے بلکہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلا کام یہ کرنے والا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے دوسری بات جہاں تک یہ ڈاکٹرز صاحبہ کا کلیم ہے کہ جی دیکھئے کے پی کے اندر ہمیں عوام جو ہے وہ دوبارہ سے لے آئی تو ڈاکٹرز صاحبہ اس کے اوپر خوش نہ ہو عوام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلوچستان کے اندر ہماری حکومت تھی اس کو اقلیت میں بدل دی گیا ختم کر دی گئی اور سینٹ کے لیکشن میں آپ نے دیکھا ہماری پارٹی اکثریت ہی تھی اس کو اقلیت کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی آج بھی ہم پنجاب اسمبلی کے اندر اکثریت ہی جماعت ہیں اور ایک سو تیس ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں لیکن ہمیں اقلیت کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گی کہ دو دن کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا تو یہ آپ دعویٰ نہ کریں کہ آپ کو عوام لے کر آئی ہے ہاں یہ نوازشیف کے نیریٹیو کو کہیں پروان چڑھ دیا جس کے لیے اس نے قربانی دی ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور اگلے چھ ماہ تک آپ یہ نعرہ لگاتے ہوئے نہ باہر آجائیں کہ ووٹ کو عزت دو تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں جی آپ نے کارکردگی دکھائی اور آپ کو پاکستانی عوام نے جو ہے وہ الیکٹ کیا ہے تو یہ ابھی آپ کا دعویٰ جو ہے وہ برحق نہیں ہے پاکستان کا ہر زی شعور اور ہر سیاسی جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ دوست اور دانڈلی سے ہوئے ہیں اس لیے جو ہے وہ اسی آپ کا اس وقت کلیم ماننے کے لیے جی گلزہ میں جواب لے لوں جی روکڈ صاحبہ لمبی فیرستہ جی ان کے گلوں کی یہ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی یہ بات ہے نواز شریف صاحب کی کس قربانی کے بارے میں یہ بار بار ذکر کرتے ہیں میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں جیل میں چلے گئے ہیں وہ قربانی ہیں مجھے بتائیں تو اسے نہیں کس قربانی کی بات کر رہے ہیں یا وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سینہ تان کے واپس آئے بھئی کیا کوئی خدا نہ خواستہ میں تو پریشان اس بات پہ ہوگی کشمیر پتہ کیا تھا انہوں نے یا کسی لام کے بعد آئے تھے وہ تو مطلب ایک وائٹ کولا کرائیم ہوا اس وائٹ کولا کرائیم کے اندر وہ پکڑے گئے ان کی انویسٹیگیشنز ہوئی اور سب سے بڑی بات ہے اس میں نہ ہمارا ہاتھ تھا نہ کسی اور کا آتھا پنامہ لیکس جو ہے وہ تو دنیا کے بہت سارے ایسے جو وائٹ کولا کرائیم جنہوں نے کیا تھا منی لانڈنگ جن کے سب کے نام آئے تھے جس کے اندر ڈیویڈ کیمرون کا بھی نام آیا وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا آئسلینڈ کے پرائیم دیکھیں میں ایک بات بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کوئی قربانی نہیں کی انہوں نے ہمیں قربان کر دیا سارے ملک کو قربان کر ڈالا ہمارا یعنی بچارے ملک کو غریب سے غریب تر کرتے چلے گئے خدا رہا یہ بات نہ کہیے وہ جو اگر وہاں جیل میں ہیں تو کچھ کیا ہے تو جیل میں ہے اگر نہ کچھ کرتے تو نہ جیل میں ہوتے ہو اب یہ نہ کہیے کہ وہ پولٹیکل پریزن پریزنر یعنی اس کو نیلسن منڈیلا سے تو نہ ملائیے بلکل واپس آتے ہیں آپ کی طرف گل صاحب یہ آپ نے گفت کو سن لی وہ کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا سے تشبیح نہ دیں دیکھیں کون سا انہوں نے کشمیر پتا کیا تھا تسلیم کرتے ہیں کہ بچے چھوٹے تھے تو جب چھوٹے تھے تو پھر انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ نواز شیف صاحب کی ساتھ جو ہے وہ سادش کی گل صاحب ملیئے یہ خود ہی بات کرتے ہیں یہ جواب اب اللہ کرے کہ کوٹ جو ہے وہ اس طرف کو چل پڑی ہے کہ جو ان سوالات کے جواب ڈونڈ رہی ہے اور انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ جلد مل جائے گا مگر ڈوک صاحبہ اب بات یہ ہے کہ اب نواز شیف صاحب کی بار بار کریپشن کی کہانی دورانے سے قوم آپ کی بات کو سنے گی نہیں جو آپ نے قوم سے وعدے کیے ہیں آپ اس طرف آئیں ہم بھی دیکھیں گے یہ سب کچھ ہوتا ہوا اور اگر آپ کہیں یہ سب کچھ اپنے بادوں کے اوپر عمل کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ قوم یقینی طور پر آپ کو اگلی مرتبہ جو ہے وہ چانس دے دے لیکن لگتا نہیں ہے لگتا نہیں ہے اس لیے نہیں لگتا کہ جس طرح سے آپ لوگوں کو کٹھے کر رہے ہیں یہ کسی کاز کے ساتھ نہیں ہے یہ صرف اپنے مفاد کے ساتھ ہے اور جب بھی ایک آواز اٹھے گی اور ان کو کئی سے اور مفاد ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ آپ کے پاس بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے پاس بھی نہیں ٹھہریں گے مجھے گل صاحب آپ کی ایک بات نہیں سمجھا رہی یہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے معاملے میں وہ دیکھیں وکلا تو ادھر لڑایا نا کیسز تو انہوں نہیں لڑنا ہے آپ کچھ سیاسی ویزن کچھ سیاسی بات تو بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں سارے کیسز ہی سیاسی ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں پینامہ کی بات کرتے ہیں اس کے اندر نواز شیر صاحب کا نام نہیں ہے جن چار سو افراد کا نام اس کے اندر ہے ساڑھے چار سو مجھے بتا دیں کہ اس میں سے کس کو سزا ہوئی ہے کس کا کیس اس وقت کوٹ کے اندر لگا ہوا ہے کس کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن سے جلدی میں کر دی گئے اس کا جواب دے دے نا کہ نواز شیر کے علاوہ کوئی اور بھی اس ملک میں کرپشن کرنے والا ہے یا نہیں ہے بکوت ان کے کوئی اور بھی ہے کرپشن کرنے والا گل صاحب فرما رہے ہیں میرا خیال ہے اس وقت جس نے کرپشن کی بھی ہے سب کے کیسز کھل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں روزہ روز برہا ایک نیا کیس نام میں کھل رہا ہوتا ہے اور سب کی باتیں ہو رہی تھیں ابھی سرداری صاحب کا کیس چل پڑا فریال تالپر کا کون سا کیس نہیں چل رہا ہے اس وجہ سے میرا خیال ہے ہمیں وحیدگل صاحب کو میں بھی ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں ہمیں پاکستان سے پہلے محبت ہونی چاہیے کسی اور سے بعد میں ہونی چاہیے امپورٹن یہ چیز ہے کہ پاکستان کے خیصات اگر کسی نے زیادتی کی اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور پیسے اس کے لے کے باہر لے گئے ہیں تو ہر بندے کو سزا ہونی چاہیے چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کو کہ اور ہمارا اتساب اباب بورٹ ہونا چاہیے سب کو اور جب آپ ایک پبلک فگر بن جائیں تو پھر آپ کو اپنی زندگی بہت کیفلی گزارنی پڑتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو کل آپ کی اوپر پڑ جائے آکے کہ آپ نے اپنے آفیس کا فائدہ اٹھا کے اپنے بچوں کو فائدہ دیا اپنے گھر والوں کو فائدہ دیا اپنی بہن بھائیوں کو فائدہ دیا آپ کو بہت کیفل ہی اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے کہ آپ کی ذات سے اس لانگ از آپ پبلک آفیس آپ کسی کو کوئی فائدہ ٹھیک ہے جی گل صاحب دیکھئے میں اس لیے نواز شیف سے محبت کرتا ہوں کہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے اور پاکستان کی محبت میں اس نے ایٹمی طاقت پاکستان پاکستان کو بھائی دیئے گل صاحب بہت شکریہ گل صاحب آپ کا بہت شکریہ